جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت وائر بنانے والی ایک فیکٹری میں موجود ہوں میرے ساتھ اونر موجود ہے بھائی محمد نساس نے تین سے چار مرلے کی جگہ بھائی یہ فیکٹری لگائی گئی ہے آپ بڑی اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ہم پوچھیں گے یہ بزنس کیسا ہے اور کتنی طرح کی تار یہاں تیار ہوتی ہے اور مارکٹ میں کب کب اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پورے سال کا بزنس ہے ویڈیو میں آپ نے لاس تک ہمارے ساتھ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹاک زبردست نسان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم دوبارہ دیا کوئی مسئلہ نہیں صاحب جانا حضرت نسان صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ تار بنانے میں اہم کردار کس چیز کا ہوتا ہے سب سے اہم چیز ہے آپ امبیشیس کتنے ہیں کسی بزنس کے لیے کوئی بھی کام ہو کوئی چیتار بنانا ہو یا کوئی بھی کام ہے سب سے پہلے آپ امبیشیس کتنے ہیں خیر اس کے بعد یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک مشین آپ کے پاس انویسمنٹ ہو انویسمنٹ آپ کو بہتا ہے ہر کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری انویسمنٹ ہے اس کے بعد آپ ایک مشین ہوتی ہے سیمپل جیسا کہ آپ کے کیمروان دکھا سکتے ہیں یہ بالکل سیمپل سا کام ہے اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں ایک ورم کلاتا ہے یہ یہ آپ کسی بھی اچھے خرادی سے جو مشین میں ہے نا اس کا جس کی منفیکچرنگ کرتا ہے اب یہ پہتی لوگ خوش میں مطلب دس سے بارہ لاکھ رفے کے اندر اندر آپ کا یہ سیٹ اپ تیار ہو جاتا ہے یہ آپ لگاتے ہیں اور بلکل مطلب کوئی خاص فنومنہ نہیں ہے اس میں اس میں اطار بنانے کے لیے آپ خود کیا چیز تیار کرتے ہیں یا کہ سارا کچھ آپ کو بزار سے بنا بنایا مل جاتا ہے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انویسمنٹ کتنی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ بٹی بھی لگائیں الومینیم خود جنریٹ کریں پروڈیوز اس کا جو منفیکچرنگ الومینیم کی اور کوپر کی تو آپ اپنے خود لگائیں اس کے لیے انویسمنٹ بہت بڑی چاہیے مرضہ کروڑ روپے میں آپ کو انویسمنٹ چاہیے اس کی جبکہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ اتنی بڑی نہیں ہے تو آپ کو مارکیٹ سے ہر چیز آبیلیبل ہو جاتی ہے ایرامیٹریل کی صورت میں الومینیم بھی مل جاتا ہے کوپر بھی مل جاتا ہے اور انسولیشن کے لیے پی بی سی بھی مل جاتا ہے کوئی مشکل کام اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں کتنی قسم کی تاریں بناتے ہیں ڈیمانڈ بھی بناتے ہیں یا اپنا ٹائکون ہے آپ کا اپنا برینڈ ہے یا کہ جو کوئی بھی بنوانا چاہے اپنے نام سے بنا دیتے ہیں جی اس میں الحمدللہ مجھے تقریباً چھ سال ہوگے اس میں ورکنگ کرتے ہوئے تو چھ برینڈز ہیں میرے اپنے جس میں جو خاص ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیزر اور آربن کے نام سے میں زیادہ ورکنگ کرتا ہوں اس علاوہ چار اور بھی ہیں جو میں یہاں ڈسکس کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ کچھ میرے دکانداروں کے ساتھ کوٹ ورڈز ہیں کسی ایک دکاندار کو ایک ٹائکون سے کسی ایک کو دوسرے کے تو اس طریقے میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کروں گا تو اگر کوئی کہے کوئی بھائی اگر آپ جیسے کوئی بھائی محبت والا بھائی اگر میرے پاس ٹائم ہو تو آپ کے پاس انویسمنٹ ہے آپ کے پاس آپ نہیں چاہتے کہ دس بارہ لاکھ بیس لاکھ مشینوں پر ضائع کیا جائے تو آپ جیسے بھائی اگر مجھے کہتے ہیں کہ یار نسار بھائی مجھے مال تیار کروانا ہے تو ان کے ساتھ بھی تائیہ پہ ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا اچھا یہ کتنی جگہ پہ لگائی گئی ہے اس وقت یہ کتنی کپیسٹری رکھنے والا سیٹ اپ ہے کتنے ورکر کام کر رہے ہیں اس وقت اس وقت یہ جو ایریا ہے تقریباً پانچ چھ مرنے کا ایریا جو اس فیکٹری کے لیے کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً آپ کو منیمم جو تین لوگ چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے ورکر منیمم مطلب آپ کو بہت مناسب چھوٹی انویسمنٹ میں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اچھا بیزلس چل جاتا ہے اس میں جو اہم ہوتا ہے ایک مشین مین ہوتا ہے ایک مکچر مین ہوتا ہے ایک پیکنگ مین ہوتا ہے پھر آپ کی سپر ویئن ہوتی ہے اس میں اور کتنے گھنٹے مشینیں آج کل چلتی ہیں گرمیوں میں کام زیادہ آتا ہے سردیوں میں زیادہ آتا ہے اور پھر آپ کی گرمیوں اور صدیوں کی کاسٹ منتلی کیا آجاتی ہے اور انکم کیا بکتا ہے اس میں جو ورکنگ آرز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں جو سپر ویئن کر رہا ہے اس کو جو چلا رہا ہے جو مارکٹنگ کر رہا ہے اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے کتنا کام لے کے آتا ہے کتنے آرڈرز لے کے آتا ہے آپ کے جو سیلز مہن آپ کے ساتھ کام کر رہے تھا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی محنت سے آپ کے لئے لے کے آتا ہے لیکن نورمالی گرمیوں میں بارہ تیرہ گھنٹے بھی چلانی پڑتی ہے چودہ چودہ گھنٹے بھی مشین چلانی پڑتی ہے اور سردیوں میں ساتھ گھنٹے آپ کی مشین چل جاتی ہے اور اگر بات کریں پروفر مارجن کی تو پروفر مارجن منیمم مطلب آپ نے سارے خرچیں نکالے بل نکالے لیبر نکال دی سارے اخراجات نکالنے کے بعد کچھ نہ بچے تو آپ کو نویہ زار سے ایک لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے سارے ورکر اور دیگر ایکسپنس سارے نکالنے کے بعد سارے نکالنے کے بعد تقریباً اگر آپ نہ نہ کرتے بھی آپ کی ورکنگ سلو ہے آپ کی پروڈکشن اچھی نہیں ہے اور آپ کی مارکٹ میں کوئی اپ ڈان چل رہا ہے تو نہ نہ کرتے بھی نویہ زار سے ایک لاکھ روپیہ آپ سکیور کر جاتے ہیں اور نسار صاحب اس کے میکنگ پراسس کے حوالے سے زرادہ ہمارے بیگر کو بتا دیئے کہ رول سے جب تامبہ آتا ہے تو وہ کیسے تار کی شکل اکٹیار کرتا ہے جی جو کوپر جو کوپر ہوتا ہے وہ ایسے گھوٹس میں ہمیں ایویلیبل ہوتا ہے مطلب جس تھاغل کا مجھے کوپر چاہیے جس گیج کا جس نمبر کا مجھے کوپر چاہیے وہ میں آرڈل کرتا ہوں یہ گجنہ والا میں لاہور میں بہت ساری پارٹیز ہیں جو بارے پہ ہمیں باریک کر کے ہمیں پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح گھوٹس کی صورت میں آتا ہے گھوٹس کی صورت میں آنے کے بعد اس کے اوپر انسولیشن کرتے ہیں بھائی سے کہیں گے کہ ہمیں انسولیشن والا مٹیریل چیک کروائیں یہ انسولیشن کے لئے مٹیریل ہوتا ہے اس کو ڈبل اے یا ٹرپل اے بھی اس میں ہوتا ہے ڈبل اے بھی ہوتا ہے یہ یہ پہ مکس ہو جاتا ہے ہاں اس میں اس کو ہیٹ دے جاتی ہے ہیٹ دینے کے بعد اس کو ملٹ کیا جاتا ہے ملٹ ہونے کے بعد یہ ڈائی ہے جس کو سائزر کہتے ہیں مطلب سائزر ہے اس کو عام زبان میں جو خرادی ہے اس کو ڈائی بولتے ہیں دائی کے بعد آگے ڈیفرنٹ سائزیز کے مزید سائزر یوز ہوتے ہیں اس کو شیپ دینے کے لیے وہ بھی ڈائیں ہوتی ہیں آپ اس کو فلیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں گول تیار کرنا چاہتے ہیں جس طرح کی آپ کی ایٹم ہے اس لئے اسے یہاں پر سائزر اپلائی کیا جاتا ہے کولنگ سیکشن ہوتا ہے جہاں پر تار نکلتی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ گرم ہے اس کے مطلب یہاں پر گرم ہے اگر اسی طرح یہ کلمیر پر آگے جائے گا تو یہ فلیٹ ہو جائے گا مجھے چپتا ہو جائے گا چپتا ہونے سے بچانے کے لیے یہ کولنگ سیکشن ہوتا ہے جہاں پر تھنڈا فانی چل رہا ہوتا ہے اور اس سے تار تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کی جو شیپ ہے گول وہ برقرار رہتی ہے اور یہ تو کمپلیٹ ہوگی اب اس کے بعد جو موٹی تانے بنتی ہیں موٹائی والی جو میٹر کیبلز ہوتی ہیں آہ الیمینیم والی وہ کیسے جار کی جاتی ہیں الیمینیم والی اس میں دو قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سات باون مطلب ٹویسٹنگ والی بٹائی والی اور ایک سات باون ہوتی ہے سادہ سیدھی تاروں والی جو ٹویسٹنگ سیکشن ہوتا ہے وہ کامرابین ہمارے دکھا رہے ہیں یہ ٹویسٹنگ سیکشن ہے یہاں پر پہلے گھوٹے بڑھتے ہیں گھوٹے بڑھ کے لگائی جاتی ہیں یہاں پر بٹائی ہوتی ہے پیسٹنگ سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہی سارا پرسیجر ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کھپر والے سیٹر میں دیکھا ہے پھر وہ وہ بھی سیمی ایسے لیڈ نکلتی ہے لیڈ نکلنے کے بعد پھر ٹوک اور ہوتا ہے یہ سائزر دیکھنے یہ چھوٹا سائزر ہے جب ہم سات باوند سات چون سیٹھ میٹر والی تار تیار کرتے ہیں تو یہاں پر سائزر بڑھا پلائے کرتے ہیں ابھی باز وہ موٹی تار اپنانے کے لیے موٹا مٹیریل جو المنیم کا وہ یہاں اجسٹ ہوگا اور وہ بھی اسی طرح وائر دوبارہ آئیں گے اور موٹی تارے بن جائیں گے بلکل بلکل سیزن میں اگر جیسا کہ سردیوں کے سیزن ہے اسی طرح گرمی کا سیزن آتا ہے تو اس میں زیادہ دیر تک جلتی ہیں تو اس میں آپ کی انٹم کتنی جنریٹ ہو سکتی ہے اس جتنا سیٹ اپ لگانے کے بعد جتنا سیٹ اپ لگانے کے بعد گرمیوں میں میں آپ کو جو پہلا پروفل ریشو بتایا وہ نہ نہ کرتے مطلب آپ نے بہت کم محنت کی اس کے بعد آپ ایک لاکھر پر اپ جاتے ہیں تو یہ ایک سادہ سا رول ہے کہ جتنا آپ محنت کریں اتنا آپ زیادہ آرن کرتے ہیں مطلب لیکن پھر بھی اگر آپ سارہ اٹھارہ لاکھ انویسٹمنٹ کے بعد منتھلی دائی سے تین لاکھ روپیہ کام یہ آپ ہو جاتے ہیں کمانے میں تو میرا خیال گیتا ہے کہ نوٹ بیڈ بہت اچھی انکم ہے آپ کیوں محنت کے بعد بہت شکریہ نسار صاحب شزاک اللہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا تو ویوز آپ نے تار بنتی دیکھی ہے پیکنگ ہوتی دیکھی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی ہے آپ کے پاس بھی کوئی ایسا اس کے حالے سے کوئی اچھا اچھا آئیڈیا ہے تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے فارم کی یا اپنے کسی سیٹ اپ کی بزنس آئیڈیاز بھی ہم سے شیرنگ کرنا جاتے ہیں تو ان شاء اللہ آپ بتائیں ہم آپ کے بھی سیٹ اپ کی ویڈیو بنائیں گے اس کے ساتھ جب نے مزبان حافظ کام کے لیجئے جادت نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے بتا ہے